ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخیت حسنتا وقنا عذاب النار ربنا لا تزق قلوبنا بعد ایز ہدیتنا وحبلنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوہاب یا اللہ ہم نے اپنے گناہگار ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا دیئے اللہ آپ نے یہ ہاتھ پاک عطا فرمائے تھے ہم نے گناہوں سے ان کو ناپاک کر دیا آپ نے زبان پاک عطا فرمائی تھی ہم نے ان کو بھی گندہ کر دیا اللہ آپ ایسی رحمت ہم پر نازل فرمائیں جو ہم پھر سے پاک ہو جائیں یا اللہ ہمارے دل و دماغ کو پاک فرما دیجے ہمارے قلوب کو پاک فرما دیجے یا اللہ ہمیں پاک برکت والی روزی عطا فرما دیجے وسط والا رزق عطا فرما دیجے یا اللہ ہمیں حلال برکت والی روزی نصیب فرما دیجے یا اللہ ہمارے قرضوں کو غیب سے عطا فرما دیجے یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور فرما دیجے یا اللہ ہمارے گروں میں جو بالغ بچے بچیاں نکاح کی عمر کو پہنچ چکے اللہ اپنے خزانے سے ان کے نکاحوں میں برکت عطا فرما دیجے ان کو اچھے نیک صالح جوڑ عطا فرما دیجے یا اللہ سنت کے مطابق نکاح کی توفیق عطا فرما دیجے جن کے نکاح ہوئے ان کی زندگیوں کو خوشگوار بنا دیجے ان کو اولاد صالح نصیب فرمائیے یا اللہ ہمارے بھی جس جس کو نیک صالح اولاد نصیب ہوئی ہیں ان کو والدین کی ٹھنڈک بنا دیجے اور جن کے اصلاح کی ضرورت ہے ان کی غیب سے اصلاح کے اصباب پیدا فرمائیے یا اللہ جو بھائی دعاوں کے لئے کہتے ہیں لکھتے ہیں امیدیں رکھتے ہیں ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے اس مجلس میں جو حاضر ہیں سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے یا اللہ ہمارے والدین نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے بڑی قربانیاں ہم پر دی ہیں ان غریبوں میں جو حیات ہیں ان کی زندگی کو آسان بنا دیجئے اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی قبر کو نور سے بر دیجئے ان کی قبر میں کوئی سختی ہو اس کو دور فرما دیجئے یا اللہ امت یا مسلمہ کے حال پر رحم فرمائیے عالم اسلام کو عزت نصیب فرمائیے مسلمانوں کو ہدایت اور قوت نصیب فرما دیجئے یا اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وطوب علینا انکا انتا تواب الرحیم وصلا اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آلی وصحابی اجمعین برحمتک یا رحمت اللہ جزاکم